ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹ ساؤنڈ اپ کی آج کی تازہ ترین اپیسوڈ لے کے میں ہوں آپ کا حوث علی رضا سامین اکرام آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ابھی ابھی انڈیا اور اسٹریلیا کے مابین دوسرا ونڈی انٹرنیشنل جو آج اندور میں کھیلا گیا وہ ختم ہوئے جی اور انڈیا نے یہ میچ جیت لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سیریز بھی انہوں نے جیت لیا ہے اور ٹو نل اپ ہو چکا ہے انڈیا آج انڈور کے اس گراؤنڈ میں بھائی جو بولرز کی پٹائی ہوئی ہے نا وہ جمگے ہوئی ہے اور میرے انہی صاحب سے کوئی بھی دنیا کا بولر انڈور کی سپیچ کے اوپر بولی کروانا پسند کرے گا باؤنڈریز بھی کافی چھوٹی ہیں اس گراؤنڈ کی تو اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جی بیٹرز نے انڈیا کے بیٹرز نے زیادہ اٹھا لیا اسٹیلیا کے بیٹرز وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ بیچ میں بارش بھی ہو گئی ڈکورٹ لویس کے تحت جو ہے ٹارگٹ بھی کم زیادہ ہو گیا کم اوورز کم ہو گئے کیونکہ ماری بہت خائدی اسٹیلیا کے بولرز نے اور انڈیا نے چار سو کا ٹارگٹ انہیں دیا تھا چار سو سکور بھائی انڈیا نے بنا دیا آج ونڈے انٹرنیشنل میں فور ہنڈرڈ رنز ویداؤٹ روہد شرما ویرات کولی ہاردک پانڈیا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تو آج انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی ہے جی اور شبمن گل نے آج اپنی پانچویں سینچری بنائی ہے ونڈے کے اندر اور صرف بیس میچز وہ بچہ کھیلے اور اس میں پانچ سینچریوں وہ بنا چکا ہے اور پانچ نیس سینچریوں بھی وہ بنا چکا ہے دس میچز میں وہ ففٹی سکور کو کراس کر گیا ہے اور شبمن گل is heading towards the number one ranking in ODI اور بابر آزم کی جو پہلی پوزیشن ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے بہت زیادہ تو شبمن گل آج ریتو راج گائک وارڈ جلدی آؤٹ ہو گئے اور ریتو راج گائک وارڈ کے جلدی آؤٹ ہونے کے بعد شیریس آئیر بند ڈاؤن پہ آئے پہلے میچ میں وہ فیل ہو گئے تھے لیکن آج انہوں نے برپور فائدہ اٹھایا جی اس گراؤنڈ کا اور دونوں کے لادیوں نے مل کے کچھ دے مار ساڑھے چار پائزان کچھ پلائی کی تھی ہے اسٹریلین بولرز بھی وہ کیا اسٹریلین کی بھی فل سٹینٹھ بولنگ لائن اپ نہیں آئیے صرف ہزل بوڈی کھیل رہے تھے پرانے بولرز میں سے میچل سٹارک نہیں تھا پیٹ کمینز بھی نہیں کھیلا میچل مارش بھی آج نہیں کھیلا ریس دے دیا گیا ان کو گلن میکسپل بھی نہیں ہے تو خیر جو بھی تھا بھائی میچ تو پھر میچ آنا ایک سو چار ایک سو پانچ رن سکیننگ کھیل دی تباہی کر دی سات کے رن ریٹ سے دونوں کھیلتے رہے بہت زیادہ مارک اٹھائی ہوئی ہے اندور کے اس سٹیڈیوم کے اندر اور بہت اچھی یعنی کہ اس کے بعد راول نے بھی میلا لوٹا سا فیفٹی سکور کیا اور اینڈ کے اندر جو ہے میلا لوٹا نے صحیح 35-37 بولن پر تیہتر رن سکیننگ کھیل گیا سوریا کمار یاد ہو تو اس کو بڑا آئیڈیال آج سنیریو ملا تی ٹونٹی والا تو اس نے آگیا اپنی تی ٹونٹی والی ہٹنگ کی ہے اور مزا آگیا دیکھ کے اور وہ ہی ان آرثوڈکس جو شورٹس کو مارتا ہے اس طرح اس نے آج بھی چھکے مارے اور چھکے چھڑا دیے آج تو انڈیا managed to score 399 runs in their allotted 50 overs with the respective centuries of شبمن گل and شریع سائر half century from the captain کے ایل راہول and a blisting 73 run innings from surya kumar یاد ہو تو جب اتنا score بن گیا تھا تو پتہ چلی گیا تھا کہ آسٹیلیا جو ہے وہ نہیں chase کر پائے گا 400 کا target وہ کے سب یہ امید کر رہے تھے کہ آسٹیلیا بھی جائے گا کوئی تین سنے 300 کے درمیان runs کرے گا لیکن ایسا ہو نہیں سکے کیونکہ پرشید کرشنا نے ایک ہی اور میں دو کھلاڑیوں ان کے آؤٹ کر دی جس میں سٹیون سوٹ بھی شامل تھے پہلی بال پر تو نو آورز تھے چھپن سکور جب آسٹیلیا کا ہوا دو بکٹوں کے نقصان پر تو بارش آگئی اور بارش کے نتیجے میں ہوا یہ کہ آورز کافی سارے لاؤسٹ ہو گئے اور جب ریوائز ٹارگیٹ آسٹیلیا کا ملا تو وہ تھا 33 آورز میں 317 runs 33 آورز میں 317 آسٹیلیا اگر کرتا تو وہ یہ میچ جیتا لیکن ایسا آپ کو پتا تھا کہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دی ڈ Wrestling تو جو سپن سپنرز ہیں خاص طور پہ ریوی عشویν انہوں نے بہت اچھا کمبے کیا پہلے میچ میں بھی اچھی بالنگ کیت impersonation اور آج تو 3 وقتے بھی لے گئے جس پر ڈیویڈ وارنر کو بھی ڈا آپ کیا ریوی جدر اپنا کےس ٹьогоinander رہے ہیں ورلڈ کپ سکارڈ کے لیے ورلڈ کپ کپ میں وہ آ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کوئی بھی کھلاڑی انجرڈ ہو سکتا ہے باہر ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا بھائی کہ روی اشوین آپ کو پندرہ میں نظر آ جائیں انڈیا نے آج کا میچ جیتا ہے اور 90 آرڈرن سے یہ میچ جیتا ہے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ انڈیا نمبر ون ہو چکی تھی کل پہلا میچ جیتنے کے بعد ہی تو آج انہوں نے اپنے نمبر ون رینک کو مزید جو ہے نا وہ سیمٹ کر کے پلسٹر کر کے مزید پکا کر لی ہے اپنی جگہ جو فسٹ پزیشن ہے اوڈی ایس کے اندر مزید انہوں نے پکی کر لی ہے اور اب ایک میچ رہے گیا ہے سیریز کا اس تیسرے میچ میں عویرات کولی رویچ شرما ہاردک پانی ہے سب اویلیبل ہوں گے کلدیب یادف بھی اور آسٹریلیا کی طرف سے بھی پیٹ کمینز گلین میکسول وغیرہ میچل مارش میچل سٹارک یہ سب اویلیبل ہو جائیں گے ہوپس ہوگئے یہ سارے کھیلیں اور ایک فل فلیج میچ ہو تو تب ہی پتہ چلے گا کہ کون کس ٹیم کا پڑھڑا بھاری رہے ابھی تک تو انڈیا جو ہے جس پی فور دا ورلڈ کپ بہت اچھا ریدم میں آ چکی ہے جی ان کے جو انجرڈ کلاڑی تھے وہ سینٹریہ مار رہے ہیں کم بیک پہ آکے جیسے کیل راہل نے پاکستان کے خلاف ماری ایشیا کپ نے اور آج شیریس آئیر نے اسٹیلیا کے خلاف جو ہے وہ سینٹری ماری ہے تو بہت اچھے سائنز ہے جو میڈل آرڈر کے مسئلے مسائل تھے انڈیا کے وہ ہو گئے ہیں ختم فاسٹ بولنگ کے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں ختم سپن بولنگ کے مسئلے مسائل بھی ہو گئے ہیں ختم تو انڈیا اسٹیلیا میں کمپلیٹ پیکیج ہے اس ورلڈ کپ میں اور میں انڈیا کو منیمم ٹاپ فور اور میکسیمم جو ہے فائنل کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں بہت ہی بری پرفارمنس اگر انڈیا کرے تو وہ یہ ورلڈ کپ ہار سکتا ہے ادر وائز اس سے بہتر چانس انڈیا کو ورلڈ کپ جیتنے کا نہیں ملے گا یاد رہے کہ لاسٹ ورلڈ کپ جو انڈیا نے جیتا تھا وہ بھی انڈیا میں ہی ہوا تھا مہندرہ سنگھ بھونی کی کپتانی میں دوہزار گیارہ میں وہ ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا اور اب تقریباً بارہ سال بعد ان کو پھر یہ موقع ملائے اور ان کی ٹیم بھی رائٹ اچھے موقع کے اوپر مومنٹم پکڑ گئی ہے سب کھلاڑی انجڈ واپس آ گئے ہیں اور وہ فارم بھی گین کر رہے ہیں اور پرفارم بھی کر رہے ہیں تو انڈیا کا جو چانس ہے جی وہ تو ٹاپ ٹو تو انڈیا ہے ہی ہے یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے انڈیا فائنل ضرور کھیلے گا اگر انڈیا اس دفعہ فائنل نہیں کھیلتا تو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہے انڈین ٹیم اور روہد شرما کے لیے روہد شرما کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ ایک کپ ضرور اٹھائیں کیونکہ اگلا ورلڈ کپ میں تو ہمیں ورات کولی اور روہد شرما وغیرہ نظر نہیں آئیں گے لازم بات ہے وہ چار سال بعد ہونا ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں اور بڑے بڑے فینس یہ چاہتے ہوں گے کہ چلو یار ورات کولی یار روہد شرما جاتے جاتے ایک ورلڈ کپ اٹھائیں گو کہ میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان ٹکرائے انڈیا سے فائنل کے اندر اور دیکھیں پھر لڑے دو شیر لڑے اور جو بھاری ہو وہ جیت جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں بھی انشاءاللہ پاکستان سے بھی ہمیں امید دیں تو پوری ہے کہ اٹلیس ٹاپ فور میں تو جائے لیکن پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے پاکستانی ٹیم کو کہ ہم اس سے اتنی اچھی امیدیں لگائیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کو پچھلے چار مہینے سے سیلری ہی نہیں ملی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریکٹ سائن نہیں کیا کھلاڑیوں نے کیونکہ بہت ساری شکوں کے اوپر مسئلہ مسائل چل رہے تھے بہت سارے کلوزز ایسے ایڈ کر دیئے تھے پی سی بی نے جس پہ کھلاڑی اگری نہیں کر رہے تھے تو چار مہینے سے کھلاڑیوں نے سیلری نہیں لی میچ فیس تک نہیں لی اور اب نیوز سوشل میڈیا پہ یہ آ رہی تھی کہ کھلاڑیوں نے یہ بات سوچی ہے کہ وہ سپانسرز بغیرہ کی مارکٹنگ کے جو کیمپینز ہیں جو ایڈز ہیں وہ نہیں کریں گے ان کا بائیک آٹ کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے دنیا ورلڈ کپ پہ جا رہی ہے دنیا میچز کھیل رہی ہے اپنے کمبینیشنز بنا رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم کے مسئلے مسائلی ختم نہیں ہو رہے پہلے سکارڈ پہ مسئلے چل رہے تھے اب آج نیوز آ گیا جو چار میند ترخواہ نہیں ملی میچ فیسٹ نہیں ملی کھلاڑی کہہ رہے ہیں جو ہم سپانسرز کی جو کیمپینز ہیں مارکٹنگ وہ رن نہیں کریں گے ہم وہ بائیک آٹ کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا اب ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم کا فوکس صرف میچز کے اوپر ہونا چاہیے ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر ہونا چاہیے کیا آپ کو ابھی تک کسی ایک کھلاڑی کا بیان ملا کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے جا رہے ہیں انکلوڈنگ بابر آزم کیا اس نے بھی یہ کھا کہ میں یہ ورلڈ کپ جیتنے جا رہا ہوں یہ ورلڈ کپ ہمارا ہے ہمارے اور مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے جی کھلاڑیوں کو ترخواہ نہیں مل رہی پی سی بی کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں زکاہ آشرف صاحب کے وہ ختم نہیں ہو رہے منسٹری والے اور عدالتیں کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ زکاہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا میں کروانا ہے الیکشن انہیں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس ان حالات میں ماری ٹیم کو اتنا اچھا پرفارم کر پائے گی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا جی کہ کچھ اس طرح کی پرفارمنس ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ نے بیان سنا ہوگا محمد آشرف کا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے پچھلے تین چار دن سے کہ وہ ٹوٹر کے سٹیس کے اوپر کچھ باتیں کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے بابر آزم کے بارے بات کی کہ بابر آزم کو میں نے سلٹ کیا یعنی کہ محمد آصف جو ہمارے بڑے پریمیر فاس بلر ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ زیٹ ٹی بی ایل ہمارا ایک بینک ہے ذراہی ترقیاتی بینک فرس کلاس کے اس کی ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بابر آزم کو دو بالز کھیلتے پر دیکھا اور میں نے کہا کہ اس بچے کو سلٹ کر لو یہ بہت آگے جائے گا تو محمد آصف کے اس بیان کے اوپر گوہ کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بابر آزم کو میں آج بھی ٹی ٹوٹی آور ٹی ٹوٹی گیم کے اندر میں میڈن آور کرا سکتا ہوں کیونکہ بابر آزم کو اگر اچھی لائن اور لیندھ میں بال کی جائے تو بابر آزم اتنا بلہ نہیں اٹھاتا تو اب یہ دو باتیں ہو رہی ہیں جی اس پہ کافی زیادہ محمد آصف کے لے دے بھی ہو رہی ہے لوگ محمد آصف کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں جو یہ بات ہی سلیکٹ کرنے والی جب وہ جونئر تھے جب ان کو زی ٹی بی آل میں سلیکٹ کیا گیا تو اس پہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے صحافی حضرات کہہ رہے تھے جی اتنی نہ چھوڑو اور یہ غلط بات کر رہا ہے محمد آصف جھوٹ بول رہا ہے اور اس طرح اس طرح تو آج ان سب صحافیوں کا مو بند کر دیا جی بابر آزم کے والد صاحب ہیں تو آزم صاحب جو بابر آزم کے والد ہیں انہوں نے آج چوٹر پر اپنی ایک پوسٹ کی اور انہوں نے یہ لکھا کہ ہاں بلکل محمد آصف نے ہی بابر آزم کو زی ٹی بی آل کے ٹرائلز میں سلیکٹ کیا تھا اور ان کی وہ بہت عزت کرتے ہیں اور اگر محمد آصف ان کو ٹی ٹونٹی اور میرے بیٹے کو کرائے گا ٹی ٹونٹی میں بالنگ کرائے گا اور میڈن کرائے گا تو میرا بیٹا عزت و احترام کے ساتھ وہ میڈن کھیل لے گا تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ بابر آزم اور ان کے والد کی جو رسپیکٹ کا جو فیکٹر ہے ٹوورڈز محمد آصف وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا تو اس لیے بابر آزم خود بھی ان کے بہت بڑے مدعہ ہوں گے اور ان کی عزت کرتے ہوں گے جتنی عزت ان کے والد صاحب نے شوہ کی ہے تو آزم صاحب نے بابر آزم کے جو فادر ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ دومیسٹک کے اندر بابر آزم کی جو پہلی سلیکشن تھی وہ محمد آصف نے ہی کی تھی اور ان کی ریکمینڈیشن کے اوپر ہی زی ٹی بی آل نے ان کو سلیکٹ کیا تھا تو یہ تو ایک ایشو چل رہا تھا تو میں نے سوچا اس پہ بھی بات چل لیتے ہیں باقی لوگ کہہ رہے ہیں آصف کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بابر آزم کو مینڈ نومل کرا سکتا ہوں بھائی کوئی بات نہیں ہمارے ایک تو جو ایکس پلیئرز ہیں وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول جاتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ بابر آزم کی اسٹم ریپوکیشن کیا ہے ایک طرف گودم کمیر کہہ رہے ہیں جی کہ بابر آزم کین سیٹ دس ورلڈ کپ آن فائر بائیس بیٹنگ اور ایک طرف ہمارا اپنا ہی کلاڑی ایکس کلاڑی اپنے کپتان کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے آصف صاحب میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کی بولنگ میں بھی دیکھا کرتا تھا پوری دنیا جیسے آپ کی فین ہے میں بھی آپ کے مداؤں میں سے ایک مداؤں لیکن سر کائلڈی اس وقت جو ہے بابر آزم کو صرف سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو بیکنگ کی ضرورت ہے کائلڈی آپ بھی اس کو بیک کریں اس وقت سپورٹ کریں کیونکہ ورلڈ کپ is just round the corner اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کپتان جو ہے وہ ڈی مورلائز ہوگے اس ورلڈ کپ میں جائے انڈیا کے اندر اس کے علاوہ جو ہے اب بات کریں تو سیلنکا کے سٹار آل راؤنڈر ونندو حسارنگا جو ہے ان کی ریپورٹ آ چکی ہے اور وہ اس ورلڈ کپ سے اوفیشلی اب باہر ہو چکے ہیں سیلنکا بورڈ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اور میرے حساب سے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے سیلنکا کو کیونکہ حسارنگا جو ہے وہ with the bat اور with the wall دونوں سے ہی بہت ہی لیتھل ہیں اور انڈیا جیسی conditions کے اندر ونندو حسارنگا بہت ہی زیادہ وہ help کر سکتے تھے سیلنکا کے cause کی اگر وہ tournament میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہاشی معاملہ کا بیان آیا ہے انہوں نے اپنی بھی top 4 جو ہے ایکس کھلاڈیوں کی طرف سے top 4 team ورلڈ کپ میں پاکستان دونوں کو رکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے انگلنڈ کو اور ساؤتھ افریقہ کو رکھا ہے کیونکہ وہ ساؤتھ افریقہ نے انہوں نے آسٹیلیا اور آسٹیلیا کو جھنڈی کرا دی ہے تو چلیں جی ہاشی معاملہ نے پاکستان کو رکھا ہے top 4 میں ابھی بھی تو بڑی بات ہے جی ہماری team کو ابھی بھی لوگ rate کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے جی کیونکہ unpredictable team ہے سب ڈرتے تو ہیں یہ کبھی بھی کچھ بھی کر دیں گے یہ ان کو نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ کسی اور کی عزت کا کسی بھی ڈیپ given day کے اوپر یہ کسی بھی تگڑی team کو ہرا دیتے ہیں اور باندر بنا کے ہرا دیتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے consistency ہمیں چاہیے بابر آزم سے consistency ہمارے players سے consistency چاہیے consistent performances چاہیے کہ یہ نہ ہوگی ایک میچ میں آپ یہاں پہ ہوں ساتھ میں اسٹان در دوسرے میچ میں آپ بالکل زمین میں گھز جائے پاتال کے اندر تو ہمیں چاہیے کہ آپ جیسے آج آسٹریلیا انڈیا کا میچ تھا جی ٹھیک ہے جی آسٹریلیا کی دلائی ہوگی چار سو مار دیں انڈیا نے تو کیا آسٹریلیا کیا کرتا آسٹریلیا کو جو آورز ملے انہوں نے کوئی ستائی سٹائی سوار میں دو ستارہ اٹھارہ مار کے آؤٹ ہو گیا آل آؤٹ ہو گیا وہ ٹھیک ہے ساتھ کے رنٹس سے کھیل رہے تھے وہ بھی لڑتے ہوئے گر گئے نا مطلب ہار گئے ختم ہوگی فائٹ تو دی نا کچھ تو انہوں نے بھی مارا نا تو یہ اس طرح کر کے اگر آپ میچز ہار بھی جائیں گے پاکستان کی ٹیم تو ہماری عوام آپ کو کچھ نہیں کہے گی جیتے تو آپ سر کے تاج ہیں اگر ہار ہیں تو لڑتے ہوئے ہار ہیں آپ پھر بھی سر کے تاج ہیں ہمارے بالکل سرنڈر نہ کر دیں اگر کوئی ٹیم آپ پہ کس دن چڑھ بھی جاتی ہے آپ کو ڈومینیٹ بھی کرتی ہے تو آپ بھی اپنا جو بھی پوٹینچل ہے اس سے نکل کے کھیلیں آؤٹ آف دا سکنز کھیلیں آپ لڑ کے کھیلیں لڑ کے ہاریں اٹلیس لڑتے ہوئے گریں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو اب پاکستان کی ٹیم کو جیسے آپ کو بتائیے کہ بودھ کو جو ویڈنس دے آ رہی ہے 27 سپٹیمبر کو پاکستان کی ٹیم لاہور سے نکلے گی انڈیا کے لیے ہیدر آباد جائیں گے سیدھا اور وہیں پہ 29 سپٹیمبر کو انہوں نے نیوزلینڈ کے گئے سپنا وامپپ میچ بھی کھیلنا ہے تو we wish good luck to پاکستان ٹیم we wish good luck to our captain بابر آزم اس ٹائم کوئی تنقید نہیں بنتی اس ٹائم صرف backing اور support کرنی ہے آپ نے اپنے ٹیم کو کیونکہ ورلڈ کپ جیسا event آ رہا ہے اور آپ اپنی ٹیم کو جتنا اس ٹیم boost up کر سکتے ہیں اس کو کریں میری تمام ایکس پلیئر سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنی ٹیم کو اس وقت اٹھائیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں ہوں آپ کا علی رضا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ